بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے دا کریٹیک سمری این اردو ٹی ایس ایلیٹ نکات اٹھارہ سو اسی ہی سے شاعر نئے طریقوں کی تلاش میں تھے اس سلسلے میں اہم تجربات ہوتے رہے مگر زیادہ تر تجربات پوشیدہ ہی رہے مگر ٹی ایس ایلیٹ کی شاعری میں یہ ایک مرکز پر آگئے اور اس کی فطرت نے ان کو قبول کر لیا اور ان کے امتزاج سے ایک نئی صورت پیدا کر دی وہ اس دور کا سب سے بڑا شاعر اور نقاد ہے تھامس ٹرنس ایلیٹ امریکہ کے ایک مذہبی گرانے میں پیدا ہوا سنجیدگی اور فکر اسے ورسے میں ملی ہارورڈ اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں اس نے تعلیم حاصل کی اور ہر طرح کے جدید اور قدیم علوم سے ممکن حد تک واقفیت حاصل کی اس نے اپنا ملک چھوڑ کر انگلستان میں سکونت اختیار کی اور ایک عالی عدبی رسالہ جاری کیا جس کا نام کرائیٹیریم رکھا یہ رسالہ زیادہ نہ چلا پھر ایلیٹ متعدد ملازمتوں پر رہا اور انیس سو سترہ میں اس نے ایک بالکل نئی قسم کی نظم لکھی جس نے عدبی دنیا کو چونکا دیا اس کے بعد اس کی متعدد اور نظمیں چھایا ہوئیں جس میں نیا ادراک اور نئی حصیت تھی انیس سو بائیس میں اس کی سب سے بڑی نظم دی ویسٹ لینٹ چھپی جس کو سمجھنے کے لیے پہو سے عالموں اور نکادوں نے کوشش کی پھر ایک نظموں کا مجموعہ انیس سو چھبیس میں شائع ہوا جس میں پرانی نظموں کے ساتھ نئی نظمیں بھی تھی انیس سو چھتیس میں فور کوارٹرز کا پہلا حصہ برنٹ نورٹن چھپا چار حصوں پر مشتمل اس نظم کی تکمیل انیس سو تینٹالیس میں ہوئی اور یہ اسی سال شائع ہوئی یہ چاروں حصے بہاں مربوط بھی ہیں اور الگ بھی ایلیٹ کو اس دور کا سب سے بڑا شائع مان لیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے تنقیدی مضامین اور لیکچر بھی چھپتے رہے جن کی نظم اور نصر میں بڑی جدت ہے اور وہ آلہ ترین نقاد بھی مان لیا گیا اسے انیس سو اٹھالیس میں عدب کا نوبل انام بھی ملا ایلیٹ کی شائعی بلکل نئی ضرور ہے مگر وہ روایات کا دل دادا ہے اور غور سے دیکھنے پر اس میں سارے یورپ کی شائعی کی بہترین روایات ملتی ہیں وہ دانتے سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس پر بڑا اہم مضمون بھی لکھا جرمن اور فرانسیسی شائعی کے اثرات بھی اس نے قبول کیے انگریزی شائعوں میں وہ شیکسپیر اور ایلس بیت کے دور کے ڈراما نگاروں سے بہت متاثر ہوا جانڈن اور ماں بعد طبیعتی شائعوں کے رنگ کی نکل کرتا ہے اس نے ڈرائیڈن پر بھی مضمون لکھا اور الیکسینڈر پھوپ کو بڑا شائع مانا رومانی شائعوں سے اسے نفرت ہے ملٹن کو پہلے اس نے متاؤن کیا مگر بعد میں ملٹن کا بلینک ورس کا بہت قائل ہو گیا ملٹن کی بلینک ورس کا بہت قائل ہو گیا اس کا مضمون تنقید میں اہم اضافہ ہے اور اس کے فن اور اس کی شخصیت کو بڑی اچھی طرح نمائع کرتا ہے وہ روایات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اس کے نزدیک فرد کی اہمیت اور عظمت اس بات میں ہے کہ وہ کس حد تک روایات کا حامل ہو سکتا ہے اور وہ اپنی روایات کا کتنا حصہ گھیرتا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے فن کو روایات کے امتزاج کی حصیت سے دیکھنا چاہیے روایات کو یکجہ کر کے ہی وہ جدت پر پہنچتا ہے ٹی ایس ایلیٹ کے تنقیدی مضامین بڑی پرکیف نصر میں ہیں یہ ہر قسم کے اصولوں پر بحث کرتی ہے ہر بڑے شاعر پر رائے دیتے ہیں اور ایک نیا رنگ پیدا کرتے ہیں وہ ڈرائیڈن جانس کولریچ اور میتھیو آرنلڈ کے پائے کا نکاد ہے اس کی شاعری نے جدید دور پر بڑا اثر کیا ڈیئر سورنٹس اس کے ساتھ ہی دا کریٹک کی سمری ان اردو ختم ہوتی ہے تو نیکس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی